موسیقی یہ مسجد اس مقام پہ قائم ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اور مدینہ والوں نے پہلی بار دیکھا تھا چونکہ تمام صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حجرت مدینہ کر چکے تھے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیتابی سے انتظار کر رہے تھے ہر صبح صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کیلئے اس میدان کی طرف آ جاتے اور شام کو جب آپ کو نہ پاتے تو مایوس ہو کر لڑ جاتے ہر صبح صحابہ اکرام قبہ سے اس مقام پہ آ جاتے یہ ایک میدانی علاقہ تھا جہاں پہ ہر انجانے والے کو اسانی سے دیکھا جا سکتا تھا اسی وجہ سے صحابہ اکرام اس مقام کی طرف دوڑے چلے آتے اسی انتظار میں ایک اور دن گزر گیا اور صحابہ اکرام کو پھر مایوس دن دیکھنا پڑا وہ مسجد قبہ کے مقام کی طرف واپس جانے لگے کہ اچانک ایک یہودی نے آواز لگائی اور کہا کہ اے مسلمانوں دیکھو وہ رہا تمہارا نصیب یعنی وہ رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ الفاظ بھی کہے کہ اے مسلمانوں وہ دیکھو تمہارا نصیب آ رہا ہے صحابہ اکرام کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ قبہ کے مقام سے جو کہ تھوڑا ہی دور ہے اس مقام سے بھاگتے ہوئے دوبارہ اس مسجد کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی باروں نے یہی پی دیکھا کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بیٹھ گئے اور بالکل خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اور تمام لوگوں کو انصار اور مدینہ کی لوگوں سے ملکات کرنے لگے اور ان سے بات چیت کرنے لگے چونکہ مدینہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا اس لئے ان کو یہ شک پیدا ہوا کہ ان دو جوانوں میں سے نبی اللہ کون ہے تو ان کے اس شک کو دور کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر رکھ دی یعنی ان کے اوپر چادر سے سایا کر دیا جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ جس کے اوپر سایا کیا گیا ہے یہی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد فجر کی یہ حتیم وہی مقام ہے جو اس وقت سے قائم ہے اور اس کے بارے میں کچھ خاص بات پتا نہیں چل سکی لیکن اس حتیم کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ یہاں خاص بات تو رہی ہوگی اگر اس مسجد کو آپ دیکھیں تو یہ مسجد اسی پیٹن پر بنی ہوئی ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں تھی اس کے اندرونی پتھر اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں جن کو چھیڑا بھی نہیں گیا جبکہ بیرونی نقشہ اور بیرونی ملڈنگ جو ہے اسی کنسٹرکشن پر بنائی گئی ہے جو موجودہ ہے یعنی گسنے والے کو باقیدہ طور پر نئی اور پرانی امارت میں فرق محسوس ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ تلمنورہ میں زیادہ تر جو راکس ہیں وہ والکینک ہیں اور یہ آتش فشا کے پہاڑ والے پتھر ہیں جن کو لاکے نصب کیا جاتا تھا اور انہی کو استعمال کیا جاتا تھا موسیقی